بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایا حربلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے قلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عطیق و بسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روحِ امین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں عزل کی نیہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضراتِ زیوکار سوامینِ محترم آج محرم العرام کی دسویں رات ہے جس کے اندر امامِ علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو فرما دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے اور حسین ابنِ علی اس میدان سے نہیں جائیں گے آپ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور چونکہ ہر آدمی اب دین کے بارے میں اپنی ایک خصوصی رائے رکھتا ہے اس حوالے سے میں امامِ علی مقام حاج سے پہلے دو دن یا تین دن تبری نے تو دو دن لکھا ہے کہ حاج شروع ہونے سے پہلے دو دن امامِ علی مقام مکہِ مکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے حاج شروع ہونے سے صرف دو دن باقی رہ گئے تھے آپ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ چلتے رہے چلتے رہے یہاں کے تک کہ آپ قادسیہ جو ہے اس کے قریب آگئے غور بن یزید ایک ازار کا لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں آیا اور امامِ علی مقام کو اس نے آ کر روکا ایک ازار کا لشکر لے کر اس نے امامِ علی مقام کو روکا اس دوران نمازِ زور کا وقت ہو گیا تو امامِ علی مقام نے حجاج بن مسروع جو آپ کے ساتھی تھے فرمایا کہ آپ آزان دیں جب آزان ہو چکی اقامت کا وقت آیا تو امامِ علی مقام نے تیب مند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے جب تکبیرِ تاریمہ ہو چکی تو امامِ علی مقام نے غور بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے نماز پڑھ لے میرے ساتھ اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے تو اس نے کہا نہیں نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ یہ میرا راستہ روک رہے تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں فَنَشْرَابْ بَيْنَا يَدَئِمْ پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں فَقَالَ الْحُرْ فَإِنَّا لَسْنَا مِنْ هَاُولَِٰ الَّذِينَ كَتَبُوا إِلَيْك اور میں نے یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں جنہوں نے خط لکھے اور نہ یہ فوج ہے ہم تو ملازم ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑھا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْو مِرْنَا اِذَا نَحْنُ لَقِيْنَا كَاللَّهَ نُفَارِكَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ زَيَادٍ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گہرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہم یعنی وہ آسرہ کر لی ہے اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گہرے میں لے لیا امام علی مقام کو تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا امام علی مقام فرمان دیں جی تو میں نے انجھ کرنا ہے نا بھئی تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے ناڑکدی نہیں جائے گا اے نہیں ہو سکتا کہ حسین تو گہرہ پا کے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے انجھ نہیں ہونا امام علی مقام بھی قسم چکی تھے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوں دی وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنوں چھڑنا پھر کوئی نہیں توسی ناڑ جانا پہنے فَتَرَادَ الْقَوْلَ سَلَا سَمَرْرَاد ایک گل لمبی ہو گئی امام علی مقام انہوں گل کرن وہ کوئی جوابن گل کریں پھر امام صاحب گل کرن پھر امام جوابن گل کریں یہ تو گل لمبی ہوئی وہ کہہ لگا سانوں یہ تے حکم نہیں ایسی توانا لڑیئے لیکن اے حکم ضرور ہے کہ ایسی توانوں اپنے گہرے چھو چھڑ نہیں سکتے توانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا توانوں کوفے وے جانا پہنے امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی فرمایا تو یاد رکھ حسین جانتے دے سکتا لیکن ابن زیادہ دربارچ نہیں جا سکتا وہ جگہ جو تھی وہ بیدہ تھی پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیدہ ہے اقبہ من عبل عیزار یہ بات کے راویہ کہتا ہے امام علی مقام نے بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا وہ خطبہ سنو فحمد اللہ واسنہ علیہ آپ نے اللہ کی تاریخ بیان کی اس کی حمد و سنہ کی سمہ قال ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلن لحرم اللہ ناکسا لعاد اللہ مخالفا لسنہ رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعضوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علیہ یدخلہ مدخلا علا و انہا اولائے قد لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن و ازر الفساد و اتلو الحدود و استاثروا بالفع و حلو حرام اللہ و حرمو حلالا و ناحق من غیر قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم ببیعتکم انکم لا تسلمونی ولا تخزلونی فانتمم تم علا بیعتکم تصیبو رشدکم فانل حسین ابن علی و ابن فاطمت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ما انفسکم و آلی ما آلیکم فلکم فی عصوتن و اللم تفعلو و نکستم آدکم و خلاتن بیعتی من آناککم فلعمری ماہی لکم بن اکرن لقد فعلت فوہا لقد فعلت موہا بی ابی و آخی و ابن عمی مسلمن والغرور من اغتر ربکم فحزکم اختاتم و نصیبکم دیاتم و من نکس فینما ینکسو على نفسی وسیغن اللہ عنکم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اے وجہ جی دی وجہ تو امام علی مقام کر بلاوج تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا لیکن چلو اتنی کالتے اے بھائی غورنے تیو دی فوجنے آپ دا خطبہ سنیا تے سہی نا جی اے نہیں کیا بھئی تو آڑے گل کرن تے بھی پابندی آہ امام علی مقام نونا روکیا ضرور ہے لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا ایسا ظالم مستحلن لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناکسن لے آہد اللہ اور اللہ کے آہد و پیمان کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے آہد و پیمان باندے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو مخالفاً لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور یا عملو فی عباد اللہ بالاسم والہدوان اور اپنی رہایہ کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو آگے کیا فرمایا میں نے اپنے نانہ جان سے سنا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش من کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا تو فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا قَانَ حَقَّنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے یہ آپ نے بات اس وجہ تو آئے آپ امامہ علی مقام فرمایا میرے نانہ جان نے فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَى بِفَعْلٍ وَلَا قَوْلٍ چُپ رہے حالات نہیں ٹھیک تو ظالم تا زمانہ ویکھ دے رہے فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چُپ رہنا لنو تھی داخل کرے ان سمجھائی جڑے آدمی کہن ان کے اسلام امن کا درس دیتا ہے امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے نانہ جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا وہ تو چُپ رہے ناڑے بھی ناڑی جان اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلاوج اللہ پھر وہ پوری آزار فوج نو خطاب کر دے اپنے ساتھینو فرمایا اللہ وَإِنَّا هَاُ لَاِقَدْ لَزِمُوا اطَعَاتَ الشَّيْطَانِ فرمایا وَعَدْتَلُ الْحُدُودِ انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا اور وَسْتَعَسَرُوا بِالْفَيْحِ اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے لوٹ کر کھا گئے قومی خزانے وَسْتَعَسَرُوا آپ نے یہ لفظ فرمایا قیامت تک کہ جڑے قومی خزانے لو لٹتے ہون اس ویڑے جڑے چُپر ہون ناڑ ایسا وصول کرن تو ادھر حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں حسین دے پچھے نماز پچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آ جاتے تُس ہی اج کی سمجھ دے ہو چودہ سو سال تو بعد ساڑھیاں تقریرات سنو سنگے کس انہوں اے تے رب دا فضل ہوئے تے رب دا کرم ہوئے تے کسے دا دل کھول دے ہوئے تے انہوں حق وال لیا ہوئے اے تے پھر بات ہے نا ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہوئے جی تے رسول اللہ جنہوں مشابت بھی رکھ دے ہوئے جسمانی بھی توجہ وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرما حسین منی وانا من الحسین فرما حسین میرا تے میں حسین دا حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین اللہ ادھے ناڑ پیار کرنا جڑا حسین ناڑ پیار کرنا حسین سبتم من الاسباد اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغے اور حضور نے فرما ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرما یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسین اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تھے حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو جن کی یہ شانے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت حضور کے صحابہ کی محبت حضور کے آلِ بہت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کی مطابق نہ چلے جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر یہ بات لوگ کہتے ہیں فلان ہی مانتا فلان ہی مانتا فلان بندہ نہیں مانتا تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ایسی فرما رہے ہوں ہاں جی اور حسین ابن علی کی زمان سے اپنے نائیک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اش اش کار اٹھے کیا میں پڑھ دیماؤ لمبی حدیث توجہ جیڑی امامِ حسین کوڑ مروی کیوں ہوں جی امامِ حسین تسی ویسے اش اش کار اٹھنا ہے تسو تنخامہ دی کتنی مجبوری ہوں دی اے حکمرانہ دیا ملازمہ دی دیتی انہ دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوں دی کہ حسین اپنی زبان نے چو حدیث بیان کر رہے ہوں من تے سامنے ایک آزار بندے نو حدیث سمجھ نہ ہوئے اے پورا خطبہ آپ نے دیتا آپ نے یہ تنی فرمایا میں اے کہنا فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرما دیا ہوئے اے سنیا تے پھر بھی آزار بندے ہوئے چو کسی نو سمجھ نہ ہوئے اور پھر بھی ہو امامِ علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان جدو امامِ علی مقام چل لے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جناب تو سی انہوں نے دائیں بھائیں نہیں جا سکتے انہوں نے سیب معاصرہ تو آڑا کر لیا انہوں نے ابن زیاد کو جانا پہنے ہاں جی یہ میں بہت ساری انگلہ حضف کر دا ہوں تاکہ تو آڑے ذہن دے مطابق گلہ کر دا ہوں میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جیڑی انگلہ میں چھ لکھی ہوئے ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا ہوں جتنا تو آڑا زین قبول کرے جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل اے علماء دی امانتان بہت سارے علم جیڑی سی تو آڑے ذاونے ظاہر نہیں کر دے اے نو ہوئے تو سندین ہو تو ہی چلے جاؤ حسین کھڑے ہو من تے انا دا معاصرہ کر لیا جائے تے نمازہ حسین پچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزیدی مجبوری بن جائے اور دس ہو پھر حسین تا صبر ہی تا یہ جیڑا مار گیا سارے اے پھر جو یہ جیڑے یزیدی ٹوڑے ہیں اے کہندن جی سلطنت وستے گئے حسن اکبال کہندہ مدہ یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامانے سفر اکبال کہندہ حسین سلطنت وستے گئے ہندے تے جلیا شیر خواہ پتر لیا تے کدھی نہیں کوئی جنگج گیا تا قیامت کتے استبداد کر اور موجے خونے او چمن آباد کر اکبال کہندہ اے تے حسین ابن علی دا ہی کامسی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے ہاں جی پوری سلطنت تے ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی ہونا دا پنجہ توڑ دیں دیں ہاں جی اکبال کہندہ تا قیامت کتے استبداد کر اور خونے موجے ہو چمن آباد کر تا اکبال کہندہ تے انو پتا ہے اس کھیتنو تے اس چمننو خون کون دے کے آباد کر گیا کامت تک اکبال کہندہ وہ حسین ابن علی کر گیا کامت تک آباد کر گیا توڑ جو توڑ جو عنیل عنیل حسن ابن علی کالا سال دخالی ہند ابن آبی آلا وکانا وصافا ننحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتہین یا صفلی من آشین تعلق بھی فقال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یا تلالو وجو تلالو الکمر لیلت البدر فزکر الحدیث بطولی کال الحسن فکتمتو الحسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالو اما سالتو ووجدتو قد سال آبا اما دخل ہی ومخرج ہی وشکلی فلم یدا منو شیعہ قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کانا اذا روائی منزل جزا دخول سلاست اجزا جزا للہ عز وجل وجزا لأہل وجزا لنفس سم جزا جزا بین وبین الناس فیرد ذالک بالخواست على العام ولا یدخر عنهم شیعہ وکانا من سیرته فی جز الامت سار وآل الفضل بیزن وقسم ولا قدر فضل فی الدین فمن هم ذو الحاجت ومن ذو حاجت ومن هم ذو حوائج فیتشاغل بهم ویشغل فیما يصلح والامت من مسالت امان و اخبار بلذی انبغی لهم ویقول لیبلغ شاید منكم الغائب وابلغون حاجت ملا يستطی بلاغ فإنه من ابلغ سلطان حاجت ملا يستطی بلاغ سبت اللہ قدم ایه یوم القیام لا یذکر عنده اللہ ذالک ولا یقبل من احد غیر یدخلون رواد ولا یفترقون اللہ زواق ویخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ام مخرجی کیف کان یسنو فی قال کان رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وسلم یخزن لسانه اللہ فی ما یعنی وی علف ام وی ینفر ام وی کریم کریم کل قوم وی ولی ام وی حذر الناس وی احترس من من غیر یتوی لاحد من بشرہ وخلوکہ ویتفقد اصحابه وسال الناس عما فی الناس ویحسن الحسن ویقویه ویقبح القبیح ویبہیه معتدل الامر غیر مختلف فی لا یغفل مخافت یغفل او یمل لکل حال عنده عداد لا یقصر عن الحق ولا یجاوز اللذین یلونه من الناس خیار نسیتا وآزم عنده منزلتا احسن مباساتا ومبازرا قال فسالتو عن مجلسی قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علیہ ذکر ویز انتہا الی قوم جلس حیث ینت حیث مجلس ویامر بذالک یوٹی کل جلس آئی بن سیب لا یحسب جلیسو انہا حدن اکرم علیہ من جالسو وفاوتہو فی حاجت سابرا حتی یکونہو المنصرف انہو وسالہو حاجتن فلم یردہو اللہ بہا او بمیسور من القول قد وسی اننا سبستو وخلقو فسار لہم ابن فسارو اندہو فی الحق سوا مجلسو مجلس علم وحیائن وصبر وامانت لا ترفعو فی الاسوات ولا توبن فی الحرم ولا تنس فلتاتو متعادلین یتفادلون فیه بالتقوى متوادعین یوکرون فیه القبیر ویرحمون فی السغیر ویؤسرون از الحاجت ویحفظون الغریب سوا امام حسن فرما دے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابھی حالا کوئی پوچھا کو حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن تے میں سوال کیتا کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کی ہو جیسی میرے نانا جان دیا مبارک اکھاں کی ہو جیسی حضور دیا پلکاں کی ہو جیسی حضور دی پیشانی مبارک کی ہو جیسی حضور دا سینہ کے ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زلف کی ہو جیسی حضور دی مان کے ہو جیسی رسول اللہ دی پاو مبارک کے ہو جیسی حضور چل دے کے میں سن حضور مسکران دے کے میں سن حضور کسے وال توجہ کے میں فرما دے سن حضور گفتگو کے ہو جی کر سن کہیں دے میں اپنے مامو جان کڑ ساریاں گلہ پوچھی امام حسن فرما دے میں اے حدیث چھپا کے رکھی میں پوچھتے لئی سی لیکن میں اے حدیث چھپا کے رکھی حسین کڑ کوئی موقع آئے گا بھائی جان اے تو انو پتہ ساڑے نانہ جان دے ابرو کی ہو جی سن کہنے لیکن میں حیران ہو گیا امام حسن فرما دے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد ہی پوچھی سی حسین اپنے مامو کو پہلے پوچھ چکے سن رسول اللہ ربی 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 امام حسن فرما اس تو اگلی گل میں ہور حیران کر دیتا وَوَجَتُ قَدْ سَالَ عَبَاو عَمْ مَدْخَلِ وَعَمْ مَقْرَجِ وَشَكْلِ فَلَمْ يَدَا مِنُو شَيَ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے اببا جی علی مرتضاء کرو اے پچھو کے سن کہ ساڑھے نانا جان جدو گھر جان دے سن تے حضور دے معمولات کی ہوں دے سن جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آن دے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کی ہو جائی ہوں دی سی فَلَمْ يَدَا مِنُو شَيَ انہا حضور دی سیرت تے سورت تے بارے کوئی شای چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں اببا جی کوئی پوچھتا جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا ہوں دی فرمان دے کوئی فَلَمْ يَدَا مِنُو شَيَ میں اپنے اببا جی کوئی پوچھن واس تے حسین میرے واس تے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی قَالَ الحسین تے حسین کی فرمان دے سال تو ابھی انتو خول رسول اللہ میں اپنے اببا جی کوئی پوچھا جاتو حضور گھر دے اندر تشریف لے جان دے سن پھر حضور تے معمولات کی ہوں دے سن تے فرمان جزہ حضور پھر اپنے اس وقت نو تین حسین تقسیم کر دے سن آن جی جزن للہ عز و جل و جزن لے آلی و جزن لے نفسی فرمان ایک وقت تے حضور صرف اللہ واس تے گھر رکھ دے سن صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپ سے تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا کتنے مہمان آئے آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا آج کوئی مہمان آیا تے منو دسیہ نہیں کوئی مہمان آگے تے چلا گیا سارے میں تے و جزن لے نفسی سم جزہ جزہ ایک اللہ واس تے ایک آل واس تے تے ایک اپنی ذات واس تے سم جزہ جزہ بینو و بین الناس فَيَرُدُّ ذَلِكَ بِالْخَاصَتِ عَلَى الْعَامَى وَلَا يُدَخِّرُ عَانَمْ شَيْعَى امام حسین فرمان دین جیڑا حضور اپنی ذات واس تے وقت رکھ دے سن اوہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے سن کیوں جی تے وَلَا يُدَخِّرُ عَانَمْ شَيْعَى پھر حضور خاص لوگا نو عاما ہوتے ترجیح دے دے سن خاصا نو بلا کے سن رکھ دے آ جا اور فرمایا اپنی امت تے معاملات وچی مسروف رہن دے سن اوہ وقت بھی حضور اپنی امت واس تے کوئی اک عاجت و لحکا يا کوئی دو لحکا یا کوئی تن لحکا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تے امام حسین فرمان دین پھر حضور اپنی امت تی اسلاح واس تے صحابہ νو خاص لوگ سن فرمان صاحب انہوں اندر بلا گیا اے کم رہ گیا او فلانے بندے دا کم رہ گیا او فلانے بندے دا اے چیز رہ گئی فلانے دا مکان نہیں بنیا فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا او فلانے دے اتنے بچے امدنی کم میں اتھے روٹی پوچھاؤ اتھے خرچے پوچھاؤ او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے انہوں گھوڑا نوہ لے کے دے انہوں فاؤ بیمارے حضور اے سارا کم جڑا فرما دیساں حضور اس وقت نو ہی اپنی امت وست وقت فرما دے آج امت کیسی ہے حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے آج امت کیسی آگئی کہ انگوٹھے چومنے کبھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی انگوٹھ میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا وہ غریب کا کام رہ گیا اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتا ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلات بن گئی تو حضور نے فرمایا صحابی نے فرمایا تُس ہی بناو انہوں نے یہ بھی پتا سی جس کو گھر ہے جس کو گھر کوئی نہیں ایک ایڑی امت ہے جو ناڑ ہم سائے تا بھی پتا نہ ہوئے کھا کے ستا بہر یہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے جگہیں آ لیں کس نے پتا کرنے اے اے میں جس اسلام دیا کہ اللہ کرنا ہوں امام حسین ہے دسیا اگر امام حسین فرما دیں میرے نانہ جان کی فرما دیں فل یبلغ شاہد منکم الغائبہ فرمایا بھائی جیڑے لوگ میرے تاکہ اپنی ہاجتہ نہیں نہ پچا سکتے انہوں نے ہاجتہ تُس ہی لے کیا کرو میرے انہوں نے معاملات تُس ہی لے کیا کرو انہوں نے سارے مسئلے تُس ہی لے کیا کرو حضور تا حیبت اور جلال ہی اتنا سی ہر بندہ حضور نالگال نہیں سی کر سکتا یہ تے حدیثہ میں موجود ہے کہ حضرت عزیفہ ہے جڑے حضرت عزیفہ فرماندین میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ آج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا ہوں تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراماں گا تے تو آڑے واسطی فَسَلَّهِ تُمَعُ الْمَغْرِبَى فرماندین میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فَسَلَّهِ حضور تا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نالگال نہیں کر سکتا فَسَلَّهِ شَعَ پھر حضور شاہ بھی پڑھائی شاہ پڑھان تو بعد بھی فرماندین میں حضور دے حیبت اور جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا سُمَّن تَفَلَا پھر حضور اپنے کاشانہِ اقدس گھرِ اقدس دی طرف چل پائے حضور فَتَبَتُو کہنے لگے میں بھی پچھے آت بن کے پھر چل پیا گلتے ہو نہ سکی فَسَمِعَا سَوْتِ حضور نے پچھے اپنے چلن دی آواز سنی فرما منحازہ ہو زیفت ہو آج توجہ فرما منحازہ پھر خود ہی فرما آج زیفت فَقُلْتُو نَعْم قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ وَلِ اُمَّكَ پھر خود ہی فرما کیا کام آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے کہنے میں اپنی امی جاننوں کیا میں حضور کو عرض کر رہاں گا میرے باستے بھی حضور بخش شمنگن تھے تو آڑے باستے بھی فرمایا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب کیا حضرت عزیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ کیا مانگنا تھا وہ تو جو مانگنے کے لئے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا پھر اس موقع تے فرمایا عزیفہ اب حضرت عزیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرے آقا نے فرمایا عزیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا تم دعا کرانے کے لئے اللہ تجھے بھی بخش مطا کیا کیا چاہتا ہے انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں فرمایا عزیفہ یہ فرشتہ یہ تو قریب اشارے کے لئے آتا ہے زالے کا دور کے لئے آتا ہے فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا کیوں نازل ہوا استعظہ نربہو اس نے آج اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کیا بھینیو سلیمہ علیہ یا اللہ میں اجازتیں میں تیرے نبی نو سلام کر کے آموں موسیقی اور یہ مجھے خوشخبری تھی ایک تو مجھے سلام کرنے آیا جی صحابہ نے سلام پڑھا یہ لوگ آج کرتے ہیں یعنی حضور شان تے وراو میں اینا گلنہ تے خود میں ادھی میری سیت اینا گلنہ تو برباد ہون دی کلمہ پڑھن تو بات بک بک کرن تا مطلب ہی کوئی نہیں کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا بیٹھ کے پڑھا میں آیا کہا اے تے میں نے حدیثیں جو ان کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا اے کوئی سوال ہے جی جب فرشتے آئے تو حضور نے سلام پھر کمیں دیتا ہونا ہے انجی کیا ہونا ہے جناب دسو اے کوئی سوال کرنا ہے جمعہ تو بعد پڑھا کہ جمعہ تو پہلے پڑھا اے کوئی سوال کرنا امت دے ہیں جی جس امت جنا کمہ میں پہ گئی فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کیا بیانا فاطمہ تا سیدہ دو نساء اہل الجنہ یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ تا زہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وانا الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے یہ حسنین کریمین کی یہ شان ہے ساری شانوں ہم میں اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتے تو میرے آقا فرمان سن امام حسین فرمان دن میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نوں کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہ دیاں ضرورت ہیں تُس ہی لے کے میرے کو ڑایا کرو فَإِنْدَوْ مَنْ عَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتْ عَمَلَّا يَسْتَتِعِبْ لَغَا سَبْتَ اللَّهُ قَدْمَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امام حسین فرمان دن میرے نانا جان فرمان دن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی اُدھے قدم قدی نہیں لڑکھڑا جان گے ویکو جی اس تو وڈی کوئی انجی اوز ہے کیوں جی میرے آقے خود فرما گئے قیامت تک فَإِنْدَوْ مَنْ عَبْلَغَ سُلْطَانًا امام حسین فرما دی میرے نانا جان دی مجلس ایک گلہ ہوں دی اور اس تو علاوہ حضور کسی تھی گال سنن دے بھی کوئی نہیں سن امام حسین فرما دی میرے نانا جان دی مجلس لوگ خوشی خوشی آن دے خوشی خوشی اوہ دوڑ دے آن دے سن حضور کور چلیے حضور کور چلیے وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْزَوَاكِن تے امام حسین فرما دی میرے نانا جان دے در اقدس تے جڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر آیا کیسی تے پھر نکڑے آکے میں پھر دنیا دا رہنما بڑھ کے میرے نانا جان دی مجلس سے جو بار آیا دنیا دا رہنما بڑھ کے وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً تے کہنے پھر میں پوچھا فَسَالْتُو ہا مَخْرَجِ ہی فرمایا اے تے حضور تے در اقدس تا حالنا پھر میں اپنے اببا جی کو پوچھا حضور تے بار کی معمولات سن فرمایا مَيَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِي فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے سن سنے جی جڑے ہمیں بک بک کر دے وَيَخْزُنُ لِسَانَهُ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس تھی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جان دی إِلَّا فِي مَا يَعْنِي فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویڑے کھول دے سن جدی ضرورت پون دیس اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویلہ سکتے تا امام حسن کو بھی آئینا عَنِ الْحَسَنِ ابنِ عَلِي قَالَ سَالْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَا بِي حَالَ وَقَانَ وَسَّافَنْ قُلْتُ سِفْلِي مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ متواصل اللہ زان دائم الفکرت لَحَسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَویلَ السَّقَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ امام حسین تے فرمان دیں آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دیں تے امام حسن فرمان دیں طَویلَ السَّقَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرمان دیں کہ صحابہ پریشان ہوں دیں حضور کو افتگو کیوں نہیں فرمان آج امت دہ ٹیم ہی نہیں گزردہ فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر طویلَ السَّقَتِ لَا يَتَقَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ میرے نانا جان امام حسن دے اگلے تے امام حسین دے اگلے یخزنو لسانو اللہ فی ما یانی ہے میرے نانا جان اپنی زبان اگدستی ہمیشہ حفاظت کر دیا کر دیا ہاں جتے ضرورت پہ یہ صرف حضور نے اتھے گل کی تھی وَيُعَلِّفُمْ وَلَا يُنَفِّرْهُمْ میرے آقا و مولا اے ہو جی گفتگو فرمان دے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چاہ جان دیس ہاں جی تے میرے نانا جان اے ہو جی گفتگو نہیں سن فرمان دے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور نے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا انتو پوری قبیل دا سردار ہیں جل جا اے میرے نانا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ امَّا فِي النَّاسِ امام حسین فرمان دے جدو میرے نانا جان مسجد دے نماز پڑھا کے فارغ ہون دے سن پھر حضور صفحہ دے نظر فرمان دے سن جیڑا صحابی نہیں سی آن دا حضور پوچھتے سن اوہ کدھر گیا بھئی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی اوہ فلانا بندہ نہیں آیا اوہ فلانا بندہ نہیں آیا مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصافِ حجازی نہ رہے نا امامہ نو پتا ہے میرے مقتدی کڑے نا مقتدیہ نو پتا ہے کہ امام دی عزت کی دوہا طرف چلی گئی امام انو اپنا ملازم سمجھ دیتے امام کہنے نا اے کسانو ملازم سمجھ دیتے اے نا دی کی احسیت اوہ نا دیا چوگلیاں کر دیں اوہ نا دیا چوگلیاں کر دیں اوہ نا دی عیبت کر دیں مقتدی امام دی عیبت کر دیں امام مقتدیاں دی عیبت کر دیں جیڑے جماعت جی لوگ اندیس نے فرمائے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ کیوں نہیں آئے اوہ فلانے کیوں نہیں آئے اوہ فلانے کیوں نہیں آئے حضور اے پشتہ سن آگے کیے امام حسن فرمان دن میرے نانا جان دے سامنے کسے سونی گل کی تھی پھر حضور نے اُو دی تحسین فرمائی فرما کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی تو تو کمال کی تھی بڑی سونی تھی گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے یہ غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرما نانا اے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر حضور فرماتے ہیں اس بات کو ایندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے اویات آگے لا یقفلو مخافت این این یقفلو او یملو میرے آقا و مولا اپنے غلامہ دی خبر رکھ دے سن اے نا ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پا میں بڑا معتاد ترجمہ کیتا ہے ازا لا یقفلو مخافت این امام حسن میں نے ویسے حدیث اج بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا عود وال یا خندق وال یا ہنین وال یا مرحسی وال یا مستلق وال ہاں حضور چلن لگے ہنین وال فتح مکہ وال یا طبوک وال میں کسے حدیث اج نہیں پڑھیا کسے صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شہر رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ گئی حضور او میرا تے سوان فلانا رہ گیا نا نا امام حسین فرما دیں ہر چیز ہر وقت وقت تے حضور کو تیار رہ دیسے ہاں جی لکل حال اندو عطا دن ہر وقت ہر حال اچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار تیار رہ دیسے کیا ہوئے جی انہوں کی پتہ ہے حضور دے سیرت پڑی ہوں دی پتہ ہوں دا کہ پانی صاف قوم نو دینے سڑکاں اینج بڑھا کے دینیان اینج لاہور شہر دا لیول اے رکھنے جو بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اچھیاں روڈاں بڑھن بادشاہی مسجد نو کوئی اکھیڑن دی لوڑ ہے اے انہوں کینن انجینئریں انہوں کینن قوم دی فلا اور بہبوت انہوں کینن قوم دی خیر خواہی ایک اڑی قوم دی خیر خواہی ایک سال ایک سڑک بڑی دوسرے دان سال پھر کھڑے ہو گئے اوہ جی اے جی فلانا پیپ رہ گئے سی اوہ سڑک پٹ کے انہیں پری ماری پھر جناب ہوتے انہوں جناب اوہ پینچر لایا ایک پینچر لایا پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا اوہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے اے کی اے کوئی تو اڑک حکومتان نا نا حکومت اے وے جیڑی جناب سلطان اور زیبال ہم گیر دی مسجد وے کھو آہ جی نا ہو چوندی یہ اتنی کھلی آہ جی کیا ہوں جناب اوہ تھی سیڑھیاں وے کھو اے تے مسید تو نکڑن لگیا ساڑھے دروازے کتنے کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوں دا کوئی فلانی شاہ نو رو رہا ہوں دا کوئی جتی پانڈ آڑی جگہ نو رو رہا ہوں دا اے اے اسنو کہنے انجینئر ہیں انو کہنے غیرت انو کہنے ایمان انو کہنے قوم دے جڑے میمار کہ انہ قوم دی اصلاح کی تھی اے کڑی اصلاح ایک شہر شاہ سوری دی ایک جی ٹی روڈ ہے کیا ہوں جی جی ٹی روڈ شہر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شہر شاہ سوری نے کوئی جناب ہوتے ٹرنک گین گین ٹرنک بھی نہیں کر رہا دے ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا دے انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بڑھائی انہیں بھی موٹر وے بڑھائی کلر کا آر تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوں دے گین 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 کر دیا کوئی اتھے فیل ہویا کوئی اتھے فیل ہویا کڑا اے کی دوڑی انجینئر ہیں گے ہاں جی صدیاں پہلے شہر شاہ سوری کیوں جی سڑک بڑھائی تساں جا کے کیڑے پاڑا میں چکڑی سڑک کہ جتے جا کے سارے اندھے ٹرائلے بھی فیل تھے جناب بچارے سارے اندھے اٹھے ٹرک فیل کھڑے ہوں دے میں بیک کے تے ہسنا ہونا نو جایا کہنا کی ترقی کی تی یہ خود بند ماش سن گھنڈے سن انہیں تے پیسہ کھانا سی شہر شاہ سوری تے فقیر سی آہ جی سمجھا ہی بات حضور دی امت تا خیر خاصی اور کیامت تا کہو جی سڑک کسے نہیں بڑھانی جڑی شہر شاہ سوری بڑھا کے چلا تے خالی شہر شاہ سوری سڑکا نہیں بڑھائیا عدل بھی اتنا وڈہ کی تا کہ او دے دور اچھ کوئی زنانی سونے دا تھار لے کے کابل تو لے کے تے دیلی تک جان دی سی کسے چور دی جرت نہیں سی ہون دی اس دے سونے والوے کے کیوں جی لیکل حال ان اندو اتاد اللہ یکسران الحق کے ولا یجاوزہو فرمایا میرے نانا جان صحابہ نو کیسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پچھے بھی نہیں رہنا انج سرات مستقیم ہوتے قیم رہنا اے میرے نانا جان نے افضل و مہندہ و عمہم نصیتن سنو جی انجی اوز علامہ انجی اوز یعود و نصارہ کو پیسے کھا کے اے تھے مسلمانہ نو گمراہ کرنا تے اے تھے جناب کرنا جی فلانی انجی اوز ہے فرمایا افضل و مہندہ و عمہم نصیتن فرمایا حضور دے ہاں جیدہ سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہندہ سی نا اوہ ہندہ سی جڑا حضور دی انمن دا سب تو بڑا خیر خواہ wento مواسطا مواسطا موازرا فرمایا میرے نانا جان دے ہاں آزم سب تو عظیم بندہ کڑا ہندہ سی جڑا سب تو بڑا حضور دی اممن دا خیر خواہ اور حضور دی اممن دا بہت اٹھانوالا ہندہ سی کیوں جی ای اج این جیوز یہاں تکلنا کردیں افضل تے آزم ای امام حسین فرمادیں میرے نانا جان دے نزدی افضل تے آزم کون ہوں دا سی جڑا حضور دی امت دے کم کردہ سی حضور دی امت دے بوجھ اٹھان دا سی حضور دی امت دی غم خارک کھان دا سی حضور دی امت دے جو میں انہیں بھلا کردہ سی انہیں معاملت کردہ سی مددگار ہوں دا سی تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے آزم بھی سی تے فرمادیں پھر میں سال تو ابھی ام مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا جدو حضور بیٹھ دے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوں دی تے فرمایا سال تو ام مجلس ہی کالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکوم ولا یجلس اللہ علیہ ذکر فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس ہی آن دے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھ دے سن جدو حضور اٹھ دے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھ دے اور جلسہ حیثو ینتہیہ المجلسو اے تے گل بڑی عجیبے اے دا ترجمہ میں کر دینا فرمایا حضور جدو مجلس ہی آن دے سن جتے آ کے مجلس ہی حضور داخل ہون دے سن حضور اٹھ ہی بیٹھ جان دے سن اے علیدہ باتے پھر جتے بھی حضور بینے سن مرکز تھے وہی جگہ بڑھ جان دے جہاں جہاں معنی رکھ ہوئے تھا پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے حضور اٹھ فیٹھے تھے رکھ اینج ہوگیا جہاں حضور ادھر آ کے بیٹھے تھے پھر رکھ اینج ہوگیا اہو تے غیسو ینتہیہ المجلسو حضور جتے بھی بیٹھ دے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جان دے سن ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیجا نسان وَيَا مُرُ بِزَالِكَ حضور اسی بات کا سب کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ذکر سے بیٹھنا ہے مجلس میں اور اللہ کے ذکر سے اٹھنا ہے مجلس کے اندر فرمایا میرے نانا جان دی مجلس سے ایک لخت چویہز آروی صحابہ بیٹھے سننا تو حضور نے ہر ایک نود حق دیتا کیا ہوں جی ایمام حسین فرما دے اگلی گالتے بہن ڈاڑی لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ أَنَّا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ آپ نے فرمایا میدانیں عرفات اجتے تا پکی گال لینا ایک لکھ چویہزار صحابہ اے سن اتھے اس دن تا پکی گال لی مصدلفہ بجوی ایک لکھ چویہزار سن تے منا بجوی ایک لکھ چویہزار سن تے جیزا حضور نے آخری حجت الوداد خطبہ دیتا اوہ چویہزار سن ایک لکھ چویہزار بارہ انہ تین مقام ہوتے جمع سن لیکن لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ أَنَّا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ امام حسین فرما دن ایک لکھ چویہزار عرفات اج موجود سن لیکن ایک لکھ چویہزار چو کدھی ایک نمی لَا يَحْسِبُ جَلِیسُ أَنَّا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ حضرت بلال نے کہ میرے ناڑو زیادہ حضور فلانے ناڑ پیار کر تیری ہر آدھا پہ ہے جان فیدہ اسی جنہ دی اگل نہ کرنے ہو ایتھے عرشہ آ کے تھے مک گئی غسن بھی آ کے ختم کیوں جی غسن بھی آ کے ہاتھ جوڑ کھڑوتا بس جی بس اخلاق بھی آ کے تھے ہاتھ جوڑ کھڑوتے حضور جڑا چلنا اتھی بھی ہاتھ جو اے ہو جی چال کسی دی نہیں اے ہو جی اتا کسی دی کوئی نہیں اے جی پیار بندوں کے کرے تھے ایتھے کرے حضور کی بات کرو حضور سے پیار کرو جن کی ہر عدہ اے جی کائنات اے جی دس بندے بندہ عدل نہیں کر سکتا دس بندے بیٹھے ہوں تے بندے تا جھکا اس طرف ہی ہوندہ جیڑا بندہ کوئی تکڑا ہوئے یا بندہ یا ہو دے پیسے جیب بری ہوئے آہ جی غریبہ نو ہے دربارہ ہوتے بھی لوگ دال کھواندن تے امیران و مرغے کھواندن اے تھے اے 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 میں تھوڑی بربادی ہوئی ہے ہاں فلا یخسب جلیسو انہا حضر اکرمو علیہ ہاں امام حسین فرماندن قدی حضور کوئر بیٹھا ناڑے گمانوی نہیں سی گزریا کہ میرے ناڑو وط کے حضور دہاں اوہ زیادہ عزت والا ہے من جالسا ہوو فاودو فی حاجتن سابرہو حتی یکونا ہوا المنصرف وانو اے غلط ہے ویسی مک گئی فرمایا حضور کوئر جڑا بندہ آیا اپنی حاجت لے کے کوئی مشورہ لے نہ آیا اوہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا حضور صابرہو حضور بھی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے امام حسین فرماندن حضور نے ساری زندگی کسی نوئے نہیں فرمایا کہ آپ اٹھیں مجھے کام کے لیے جانا ہے حتی یکونا ہوا المنصرف وانو یہاں تک کہ آنے والا خود اجازت لیتا کہ حضور اجازت ہے تیری ہر عدا پہ ہے جان فیدا مجھے ہر عدا نے مزا دیا کوئی تجسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسنوں عدی بن حاتم حاتم تائید پتر جدو آئے نا اسلام قبول کرن تکیندن حضور مسجد تشریف فرماسن تیرے خالق حضور اٹھ کھڑے ہوئے کہنے میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی بن کہنے میں نے حضور راستے اپنے در اقدس تے حضور تشریف لیارہ سن میں نے انہار کہنے رستے ویچ ایک مائی بڑھی ملی رسول اللہ نو فرماسنے مائی ایک بڑھی مل گئی حضور نو رستے عدی بن حاتم حاتم تائید پتر کہنے لگے انہیں حضور نال گلہ شروع کی تیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہمائی اور بھی بڑے کام کہنے لگے انہیں جدو گفتگو ختم کی تینا تے پھر حضور چلے تے کہنے لگے دوسری باری میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی بن کہنے لگے انہیں جدو حضور کاشانہ اقدس تے تشریف لیا ہے تے گدہ سی اس رسول اللہ دا جدے تے حضور آرام فرما دے سا او دے ویچ روئی نہیں سی بری ہوئی خجوران دی چھال بری ہوئی سی کچور دے پتے بری ہوئی سی کیوں جی سوفیں ہوتے سیڑ نالے نو کی پتہ ہے او نا اس گدے ہوتے سو کہ حضور بدرج گئے گاروچ اے ہو جائے صورت آل جیے وی کسام دے چلے ہوئے کھانے کھانا رہے تے وی کسام دے او گدے بنانا رہے تے جناب او فلانی چیز تے فلانی چیز تے وی کسام دیاں پگڑیاں پاڑنا رہے تے وی کسام دے جناب پروٹوکول تے وی کسام دیاں گڑیاں تے ہٹو تے بچو تے مرید تے فلان تے اے نا دین تا کام تھوڑا کرنا سی اے نا تا کدی زندگی سوچے بھی نہیں بھئی اسی بھی ہوئی جیے گدے تے کدی سوڑے جیتے وی چھال بری ہوئے اے نا تا تا کھانا سا ہی نا پکی ہوئے تے تا مریدانال ناراض ہو جانے ہاں مولوی تقریر کرنے جان دے وال جا روٹی نا پکی ہوئے دبادی لوگیں دی بیستی کر دینے یہ تقریر کرنے کے بعد روٹی کی پر بیستی کر دینے والوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی اس واسطے اقبال کہندہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامن اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تامین حق بحق دارا سپرد بندہ گارہ مسند خاکان سپرد اے تیور موجود دوسری طرف چلا جانے میں ان گل مکان لگا اے میں امام اے جی کسے کربلا بیان کی تھی امام حسین تھی حدیث پڑھ کے بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اے آلے بے موسیقی موسیقی توجہ باغ جنت کے ہیں بار مدخ خانِ آلِ بیت تجھ کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانِ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت اے شبابِ فصلِ گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لیلہاتہ بوستانِ اہلِ بیت سرشہیدانِ وفا کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شانِ اہلِ بیت زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانِ اہلِ بیت بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت مریم وزیک محمد اے بیت توجہ 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 جی آخری حدیث میں ادھی میں ترجمہ کیتا ہے ادھی ہے جی چھڑ دیتی دوسری حدیث امام علی رضاہِ نیشاپور آپ گھوڑے ہوتے سوار سن آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہو ایسی تے لوگاں نے کیا حضور دیدار کراؤ جدو امام علی رضاہ نے کپڑا چہرے تو اٹھایا تے دنیا غش کھا کے ڈہ پئی وی ازار تے خالی محدث سن تے عالم سن وی ہزار تے او سن جنہو حدیث لکھی تے امام دا تے تسی اندازہ لاسکتے کتنی لکھا امام ہونے وی ہزار تے علماء سن تے محدثین سن فقیہ سن مفسر سن بعد جدو کلم دواتا گھنیاں گئی ہیں تے وی ہزار بندہ سی جڑا وہ حدیث لکھ رہے سی لوگاں نے امام علی رضاہ نے کیا کہ جناب کوئی حدیث تے سناو تے آپ نے فرمایا قال حدسنی ابی موسی القاظم آن ابی جعفر ان السادق آن ابی محمد ان الباکر آن ابی زین العابدین آن ابی الحسین آن ابی علی بن عبی طالب قال حدسنی حبیبی وکرت اینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدسنی جبریل قال جبریل سمیت رب العزت یکول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی اس رویہ یہ جڑی حدیث ہے نا یہ دی سنہ دی سارے ائمہ آل بیتن قال حدسنی ابی موسی القاظم امام علی رضا کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جان امام موسی قاظم نے آن ابی جعفر ان السادق امام موسی قاظم کہندہ نے میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام جعفر ان السادق نے وہ کی قائدن آن ابی محمد ان الباکر وہ قائدن میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام محمد باکر نے وہ کی قائدن آن ابی زین العابدین وہ قائدن میں نے حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی امام زین العابدین نے امام زین العابدین کیا قائدن آن ابی الحسین مجھے یہ حدیث بیان کی میرے اببا جی امام حسین نے تعانیٰ علی ابن عبی طالب امام حسین کہتے ہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے اببا جی مولا کائنات نے اور مولا کائنات کیا کہتے ہیں کال حدسنی حبیبی وقرہ تو آئینی مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور کال حدسنی جبریل تو مولا علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا میں نے حدیث بیان کی تھی جبریل نے تو جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رب العالمین کو فرماتے ہوئے سنا ہاں جی کیا سنا یقول لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ تیبہ میرا کلہ ہے فمن قال دخل حسنی کہ جس نے یہ کلمہ تیبہ پڑھ لیا وہ میرے کلے کے اندر داخل ہو گیا فمن دخل حسنی امن امن عذابی جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے کلے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا امام احمد بس آخری بات میری گفتگو ختم امام احمد بن عمل کہتے ہیں لَوْ قُرِعَةْ حَاظَ الْإِسْنَادُ لَا مَجْنُونٍ لَبْرِيَ مِنْ جُنَّتِهِ امام احمد بن عمل کہتے ہیں اے جڑی سنا دینا قَالَ حَدَّسَنِ عَبِي مُوسَ الْقَاظِمْ آنَا بِي جَعْفَرِ النِسَادِقْ آنَا بِي مُحَمَّدِ الْبَاقِرَ آنَا بِي زَيْنِ الْآبِدِينَ نبیل حسین نبیل علی ابن عبی طالب قال حدسنی حبیبی و قررت اینی رسول اللہ قال حدسنی جبریل قال سمیت رب العزہ کہیں دیں اے سند جڑینا لو قریت حاضل اسنادو امام محمد بالعمل کہیں دیں اے جڑی پوری سند میں پڑینا دوبارہ ایک اسے جلے ہوتے پڑی جائے تے سند دی برکت نہ ہوتا جلہ پان ختم ہو جانا ہے کیوں جی مریم مز یک نسبت عیسیٰ عزیز عصے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت اللہ العالمین آئمام اولین و آخرین بانوے تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن کاروان سالار عشق رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفی وگرنا گرد تربت اشک گردیدہ میں سیدہ حابر خاک او پاشیدہ میں بس ادھا میں ویسے برکت وستے پڑے کیوں جی اقبال اقبال کہندہ حضرت سیدہ کو اللہ نے وہ مقام دیا شریعت دیاں پابندیاں نہ ہو دیاں میرے پیرہ مجھ زنجیر نہ ہو دی پھر اقبال پھر کی کر دیندہ پیش نظر وہ نوبار اور سجدے کو دل ہے بے کرار ارے روکیے سر کو روکیے آہ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آلِ بیتِ عزام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سب جو بھی نسبتیں رکھنے والے ہیں سب کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر رکھے اور تا صبح قیامت حضور کی غلامی دے پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر اس دن لبائک کے نعرے ہم سب مل کر لگائیں لبائک